بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین بات کروں گا آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امین چودری کی آپ کو معلوم ہے کہ کل نیب میں پیشی ہے اور کل آدم امین چودری سمیت دیگر جو ملزمان ہیں ان کے اوپر چارج فریم ہونا ہے لاس ڈیٹ آف ہیرنگ پہ ایک جو متاثرہ شخص تھا ایک نوجوان وہ بھی کمرہ عدالت میں پیش ہوا تھا اور اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے انویسمنٹ کی ہے مجھے رقم واپس نہیں مل رہی اب دیکھتے ہیں کل کتنے آل پاکستان پروجیکٹس کے متاثرین اسلام آباد کے اتصاب عدالت میں پیش ہوتے ہیں کیونکہ کچھ یوٹیوبرز جو آدم امین چودری نے ہائر کی ہوئے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل نیب سے کیس ختم ہو جائے گا لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نیب کا جو نیا لا آیا ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق وزر اعظم عمران خان نے چیلنج کر دیا ہے اور دو دن قبل وہ نیب کا جو لا بنایا گیا تھا اس کو چیلنج کیا گیا ہے تو جب ایک چیز سپیریئر کورٹ میں چیلنج ہو جائے تو جو اس سے لو کورٹ ہوتی ہے وہ کوئی اس پر ڈیسین نہیں دیے سکتی کیونکہ آلریڈی وہ نیب کا نیا قانون جو این ارو ٹو کے نام سے مشہور ہے سیاستدانوں نے اپنے لیے لایا تھا تو وہ چیلنج ہو چکا ہے کل دیکھتے ہیں کہ کیا سیفر جو آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک ہیں آدم امین چودری ان کے اوپر فرد جرم آئید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ ان لاس ڈیٹ پہ ان کے وکیل نے کہا تھا کہ ہمارا ہائی کورٹ میں کوئی کیس ہے تو اس کا ڈیسین بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کل جو بھی صورتحال ہوگی ہم کوشش کریں گے کیونکہ صبح آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی ای کا جب لانگ مارچ ہوا تھا تو کل صبح ستائیس جولائی کو شاہ محمود کرشید جو صابق وزیر خارجہ ہیں مراد سید عمران اسمیل اس کے علاوہ دیگر جو سیاستدان ہیں ان کے خلاف ایک کیس ہے اس میں ان کی زمانتیں ہیں اسلامباد ڈسٹرک انٹسیکشن جج کی عدالت میں کل وہاں پہ بھی جانا ہے تو اگر ٹائم ہوا تو میں وہاں پہ ضرور جاؤں گا اج صاحب عدالت میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ کل کی جو ہیرنگ ہے اس پہ کیا ہوا دوسرا ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آدم امین چودری نے جو آل پاکستان پروجیکٹس کے ممران تھے ان کو خاموش کرانے کے لیے ایک نیا لالی پاپ مارکیڈ میں پھینکا تھا اے ایم ٹی کے نام سے آل منی ٹیم جس کے مالک ندیم رنداوہ ہیں لیکن یہ اے ایم ٹی کس کی ہے کس نے بنائی کیسے بنائی کیا کچھ ہوا اس بارے میں جو صاحبک سپوکس پرسن ہیں آدم امین چودری کے جمال خان وہ اس متعلق کیا کہتے ہیں کہ یہ اے ایم ٹی کمپنی ہے کس کی اس کے پیچھے کون ہے ندیم رنداوہ کون ہے یہ ساری باتیں آپ جمال خان کی زبانی سنیے کہ وہ اے ایم ٹی کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں یہ ویب سائٹ جو ہے یہ سویل نے بنایا جو جیل گیا تھا بی فاروہ کے کیس میں ایک بات سب سے پہلے اس نے انوار افریدی کو بنایا سی او وہ اس سے پیشے ہو گیا اس نے بولا کہ یار یہ میں نہیں کرتا پھر ندیم رنداوہ کو بنایا یہ ایک ڈیمو سی او ہے ٹھیک ہے پیسہ جو ہے یہ آدم امین چودری ہی دے رہا ہے کوئی اور نہیں دے رہا ہے یہ ایک اپنی جو ہے یہ آدم امین چودری کی ہی ہے کسی اور کی نہیں ہے ناظرین یہ تو ہو گیا جمال خان کی بات اب آدم امین چودری کیا کر رہا ہے کہ وہ کچھ کمیشن ایجنٹوں کو بلاتا ہے انارکلی ہوتل میں وہاں پہ رات دھائی بجے میٹنگ کرتا ہے اور پھر منتے کرواتا ہے کہ آپ جتنے بھی آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ایفیکٹیز ہیں ان کی منتے کریں کہ نیب سے کیس واپس لے جائے اس کے ساتھ ساتھ ای ایم ٹی جو نئی کمپنی ہے یہ آل منی ٹیم اب اس نے ویڈرال آپ کو کب دینا ہے کس طرح دینا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا لیکن جب تک اس کو کوئی سیل نہیں دے گا تو وہ کیسے آپ کو ویڈرال دے گا جمال خان نے تو بتا دیا کہ ای ایم ٹی کے پیچھے بھی آدم امین چودری ہے آدم امین چودری کے جو دوسرے فرنٹ بین ہے جس میں فیصل یو بنگش ہے جس میں نوید الملک ہے وہ بھی بیریہ ٹاؤن فیز فور سیوک سینٹر میں ایک دفتر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے میں میسجز آ رہے ہیں کالز آ رہی ہیں کہ آپ آدم امین چودری کے خلاف پروگرام نہ کریں کیونکہ آدم امین چودری نے الیگیشن ہمارے پر لگایا ہے کہ ہم نے ان سے کوئی چیز مانگیا اب یا تو وہ چیز ثابت کریں جس میں آدم امین چودری نے ہمارے گھر میں بولٹس پھنکوائیں تھرٹ لیٹر پھنکوائیں وہ تو ایک ریکارڈ پر موجود ہے لیکن آدم امین چودری اب ثابت تو کریں کہ کس نے ہماری طرف سے بات کیا تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو زکے کہ گندہ انڈا کون ہے آدم امین چودری یا واش راہمز یہ تو وقت بتائے گا لیکن ای ایم ٹی کی میں بات کروں اب آدم امین چودری کیا کہہ رہے ہیں آدم امین چودری ایک تو جو ان کی کمیشن ایجنٹ ہے ان کی منتے کر رہے ہیں دوسرا وہ کمیشن ایجنٹ آگے جو ان کی ٹی میں ان کی منتے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آدم امین چودری اگر جمال خان کا سکا نہیں بنا تو وہ ایک اور ملک توکی روان تھا جو بہت ہی اس کے خاص تھا بہت اس کے قریب تھا اب اس حوالے سے بھی آدم امین چودری نے پروپاگنڈا شروع کروا دیا ہے مارکیٹ میں اور ایک جو ویڈیو بیان ہمیں ملا ہے یہ ویڈیو بیان آپ سنیں کہ یہ موصوف ملک توکی روان کے مطلق کیا فرما رہے ہیں ملک توکی روان وہ ہے جس نے سب سے زیادہ آدم امین چودری کے لیے سیل بھی کی تھی جمال خان ہو گیا یہ ہو گیا اور بھی کئی نام ہیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے لیکن اب جو سچ بات کہتا ہے آدم امین چودری اس کے خلاف ہو جاتا ہے اب جو ملک توکی روان ہے اس کے خلاف کیسے ہوا اس سے پہلے یہ بات باہر نہیں نکلی اور اب یہ باتیں باہر نکلنا شروع ہو جائیں اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو بھی سچ بولتا ہے آدم امین چودری کے خلاف آدم امین چودری اس کو مارکیٹ میں گندہ کرانا شروع کر دیتا ہے ثبوت کے طور پر آپ کو یہ وائس نوٹ سنیں یہ کیا محصوب فرما رہے ہیں آل ای پی پی این ای 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 میمبرز آج کی جو میری میرا پیغام ہے وہ میرے تمام ای 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 بہن بھائیوں کے لیے ہے یہ ایک بندہ ہے توکی روان جن کے ٹیم میں میں تھا وہ لوگوں کو دماؤں کو خراب کر رہے ہیں کبھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آدھا ویڈرہ آپ کو ملے گا جو آپ کو اٹھ پرسنٹ آئے گا اور باقی آدھے کیلئے آپ نیا سیل لاؤ گے کبھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس جو بینک کے سلپس پڑے ہوئے صرف وہ ایپروو ہوگا باقی ڈکلینڈ ہوں گے تو میرے بہن بھائیوں ایسا کچھ کوئی بھی سی نہیں ہے آپ لوگوں کے جتنے بھی وہاں ایپروو اکاؤنٹ پڑے ہوئے انشاءاللہ یہاں بھی ایپروو ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ ویڈرہ انشاءاللہ یوز ڈی ٹی میں آپ کو ویڈرہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ آدھا کے لیے کرو گے اس نیا سیل آدھا نہیں ہوگا یہ تو تھی وہ کنفیوشن جو میرے ٹیموں کے دماغوں میں بھی اس بیکارت میں نے ڈالے تھے اور باقی کی ٹیموں میں بھی دوسری ایک چھوٹی سے میں اس کے بارے میں آپ لوگ کہ بتاؤں کہ ملک تو کی روان ہے کس طرح بندہ میں اس کے ٹیم میں تھا ایک کمپنی میں میں نے اس کے ٹیم میں تقریباً آٹھ لاکھ ڈالر کا سیل کیا تھا دوسری ٹیموں میں بھی میں نے کافی کمپنیوں میں اس کے ٹیم میں رہا ہوں ایک نمبر کا فراڈی بندہ ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ٹیموں کو اٹھا کے اپنے ساتھ لگائے گا سب سے پہلے تو آپ ان کے ٹیم میں مت جائے دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ان کے راتوں میں سیل دو گئے تو وہ سیل بھی آپ کا سکے اور نہیں وہ بندہ کا بھی سکتا ہے اور وہ خود دسٹریبوٹ بھی سکتا ہے میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے کہ میرے پچیس لاکھ کا سیل اس نے خود دسٹریبوٹ کیا تھا پھر ادم بھی نے اس لیے اس سیل کی میری ذمہ داری لی کیونکہ ادم بھی چاہتے تھے وہ ہمارا بڑا ہے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے چھوٹوں میں لڑائی جگڑا نہ ہو لیکن اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ لوگ کو بتا ہے کہ آپ کی ٹیموں کو وہ اٹھا کے اپنے ساتھ لگائے گا اس کی میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں زبیر بھئی ہیدر آباد سے اس بیچارے کی ٹیموں کو اٹھا کے اپنے ساتھ لگائے تھا یہ ایک نمبر کا فراڈی بندہ ہے ادم بھئی بیچارہ عرص بھی نہیں ہوا تھا یہ دوسری کمڑیوں میں مو مار رہا تھا یہ اس کا صرف اور صرف مطلب یہ ہے اپنے ٹیموں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھر پینک دینا اور اس جو اس کے ٹیم میں آپ لوگ جاتے ہو تو اس ٹیم آپ کے ساتھ وہ ٹونٹی فور آور رابطے میں ہوتا ہے لیکن آپ سے جب وہ فائدہ اٹھاتے ہیں پھر آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے اتنا وہ بیکار آدمی ہے ان سے آپ ان کے فراڈ سے بچو آپ لوگوں کو فینانشل جو ہےنا لاؤس ہو جائے گا یہ میں بطوری مسلمان آپ لوگوں میں کلیر کر رہا ہوں باقی وہ جو آپ کو ذہنوں میں ڈال رہے ہیں ناظرین یہ آپ نے سنا وائس نوٹ کے اب توقیر اوان بھی گندہ ہو گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے توقیر اوان کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کر سکا لیکن اب جیسے ہی اس نے سچ بولا کہ آپ کو آٹھ پرسنٹ یا جو بھی ہے آپ نہیں سہلاؤ گے تو آپ کو باقی پیسے ملیں گے اب اس کو کس نے کہا ہوگا اس کو آدم امین چودری نے کہا ہوگا آج سے دو ماہ پہلے تین ماہ پہلے یہ محصوف جن کا وائس نوٹ آپ کو سنایا یہ کہاں پہ تھے اس وقت تو کسی نے کوئی آواز بلند نہیں کی لیکن اب جو جو سچ بول رہا ہے اس کو مرکیڈ میں آدم امین چودری گندہ کر رہا ہے کل اسلامباد کی اجساب عدالت میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوئی کیونکہ ایک جو چائنہ کا ہیرو ہے اس نے ہمیں کہا جی کہ کل آپ آؤ تو آپ کی خوب درکت بنائی جائے گی تو کل دیکھتے ہیں کہ کس کی درکت بنتی ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ کل کی تاریخ میں معلوم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ای ایم ٹی نے جو اب دوبارہ شروع کی ہے لوگوں سے پیسے مانگنا اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو اگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ